ڈالر آفے سے باہر روپیہ تاریخی پستی کی نظر انٹر بینک میں ڈالر ایک ہی روز اٹھارہ روپیہ اٹھانوے پیسے مہنگا مزیشتہ روز ڈالر دو سو پچاسی روپیہ نو پیسے کی بلند ترین سطح پر بند اوپن مارکیٹ میں ڈالر چودہ روپیہ بڑھ کر دو سو اٹھاسی روپیہ کا ہو گیا دو دن میں ڈالر چوبیس روپیہ دس ماہ میں ایک سو اٹھانوے پیسے مہنگا ہو چکا آئی ایم ایف معاہدے میں تاخیر اور معاشی بے یقینی پر ڈالر کی قیمت تین سو روپیہ سے بڑھنے کا بھی خدشہ ہے آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ پورا شرعہ سوت میں یکموش تین فیصد اضافہ سٹیٹ بینک نے شرعہ سوت بڑھا کر بیس فیصد کر دی سٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا ہنگام اجلاس مرکزی بینک کے مطابق شرعہ سوت میں اضافہ مہنگائی مسلسل بڑھنے کی وجہ سے کیا دوسری جانب برامدات مسلسل تناصلی کا شکار فروری میں ساڑھے اٹھارہ فیصد کمی باون کروڑ نوے لاکھ ڈالر کمی سے دو ارب تیس کروڑ ڈالر پر آ گئی روامالی سال اکیس ارب تیس کروڑ ڈالر سے زائد کا تجارتی خسارہ ہو چکا آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی پر تین روپے بیاسی پیسے فیش یونٹ سرچارج لگانے کا فیصلہ سالانہ تین سو پینتیس ارب وصول کر کے پاور سیکٹر کے بغیاجات پر سود ادا کیا جائے گا حکومت کا کے الیکٹرک سارفین کیلئے بجلی تین روپے کیس پیسے فیش یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ ذریع سارفین کیلئے بجلی کی سبسٹیوی ختم نیپرا کا تین روپے انتالیس پیسے کے اضافی سرچارج پر تحافظات کا اظہار چیرمن نیپرا نے کہا کہ جن لوگوں نے بل دیئے یہ سرچارج انہی سے وصول ہوگا دوسری جانب سوئی صدرن نے گیس کی قیمتوں میں تین سو اکانویں روپے انہتر پیسے فی ایم ایم بی ٹی ایو اضافے کیلئے اگرہ کو درخواست دے دی گیس کی قیمتوں میں یکم جلائی سے اضافے کی درخواست کی گئی ہے پاکستان کے جانب سے چار بڑے اگدمات پر آئی ایم ایپ سے مذاکرات پہال اگدمات میں گردشی قرض کی واپسی کا پلین شامل ملک پر میں بچلی کی فی یونٹ پر سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا گیا ٹیکسٹائل سبسٹیوی کا خاتمہ بھی بڑا ایک کام ٹیکسٹائل کی برامدات کے لیے سنتوں کو حاصل بچلی کی فی یونٹ سبسٹیوی ختم کر دی گئی ملک میں مہنگائی پہ چھتر سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی قوم حکومت کی تبدیلی کی سازش کے بھاری قیمت چکا رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی حکومت پر کڑی تنقید کہا سابق آرمی چیف نے مجرم قوم پر مسلط کیے پی جی ایم کی گیارہ ماہ کی حکومت میں روپے کا قتل عام جاری ہے ملک پر کرزہ چودہ آشاریہ تین خرب روپے وڑ چکا امران خان اس موشی تباہی کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو وزیر خزانہ ساگدار کا جواب بھی ٹویٹ کہا تم نے تو پاکستان کو موشی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی جان تم سے چھڑا دی تمہاری کی ہوئی تباہی کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں قوم کو جلد اچھی خبریں ملیں گی ذرہ مباطلہ سے خائر بڑھنے لگے ڈیپول کے پاہیں ملک دشمن پھیلا رہے ہیں اگلے ہفتے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول مہدے کی امید ہے تمہاری لوٹ مار نا اہلی آئی ایم ایف ڈیل اور پھر خلاف ورزی سے معیشت تباہ ہوئی نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا سابق وزر آزم امران خان کو جواب کہا جو لوگ تمہاری گندگی کو ختم کر رہے ہیں تم اپنا گند ان پر ڈال رہے ہو چک کر کے بیٹھ جاؤ تباہی کے لیے ان لوگوں کا شکریہ آدھا کرو جو چار سال تمہیں پالتے رہے عدلیہ میں ان باقیات کا بھی شکریہ آدھا کرو جن پر تم بھروسہ کر رہے ہو تحریک انصاف کے رہنما حماد اثر کہتے ہیں ملکی مسائل کی وجہ الیکشن میں تاخیر ہے اداد و شمار دیوالیا ہونے سے بھی آگے بڑھ گئے اس آگڑار میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آتے آئی ایم ایف پروگیم کا کیا بنا کسی کو کچھ پتہ نہیں تحریک انصاف کی موشی ٹیم کے میمبر مضامر اسلم کا کہنا تھا آئی ایم ایف پروگیم پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ نون لیگ حکومت نے بنایا ہے آئی ایم ایف کے پروگیم کی تحقیق کے لیے کمیشن بنایا جائے مزیری خزارہ نے کفائش ویاری اقتامات پر عمل دھرامت شروع کر دیا جون دوہزار چوبیس تک نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی سرکاری اجلاسوں میں سنگل ڈش حکومتی میٹنگز میں چائے اور بسکٹ ہوں گے وزارتوں اور ڈویجن کے جاری اخراجات پر پندرہ فیصد سالانہ کی کٹوتی ہوگی وزارت خارجہ اور ڈپلومیٹک میشنز پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا وزارت دیفع داخلہ سہت اور دیگر وزارتوں کا غیر ترکیاتی بجٹ پندرہ فیصد کم کھتیا گیا تجمعان امریکی میک میں خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوری آئینی قانونی اصولوں کی حمایت کرتے ہیں پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے نیڈ پرائز کا پریس بریفنگ کے داران امران خان کی ممکنہ گرفتاری سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گھریز صحافی کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ سوال پاکستانی عوام کے لیے ہے امریکہ کے لیے نہیں افغان مہاجرین سے متعلق پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں انٹرنیٹ تک رسائے کشمیر سے میں دنیا بھر میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے پاکستان میں معاشی بہران چین نے مغربی ممالک کو ذمہ دار قرار دے دیا پاکستان کے اقتصادی ترقی میں مصبت کردار کے لیے تمام فریقین کی مشترک کا کوششوں پر زود دیا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے کہا کہ ایک مخصوص ترقی آفتہ ملکی بنیاد پرست مالیاتی پالیسی پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کی مالی مشکلات کی بنیادی وجہ ہے زخائر میں کمی ملکی برامدات کے لیے بھی بڑا خطرہ بن گئی جرمن صفیر نے جرمن الیکٹرک کاروں کے لیے ایل سی نہ کھولنے پر سنگین معاشی نتاج کی دھمکی دے دی جرمن صفیر الفریڈ گھرناس نے بھی فاقی وزیر اقتصادی امور کو وارننگ لیٹر لکھ دیا کہا جرمن الیکٹرک کاروں کی ایل سی نہ کھولی تو پاکستان کو نقابل تلاف نقصان اٹھانا پڑے گا ایل سی فوری نہ کھولی تو جی ایس پی پلس کے سمرات کم ہو جائیں گے دوسری جانب ایل سی پر پابندیوں کے باعث پاکستان میں سنتی مصنوعات کی برامدات بھی مسلسل چھٹے مہینے کمی برامدات میں کمی سنتی مصنوعوں کی بڑے پیمانے پر بیروسکاری کا باعث بھی بن رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسی منیر کی ملاقات ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور سرحدی امور پر تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمن جوائنٹ چیف آف ستاف کمیٹی ساہر شمشاد مرزا نے بھی ملاقات کی ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلے خیال پنجاب اسملی کے انتخابات کا معاملہ صدر آرف علوی آج دو روزہ دوارے پر لاہور پہنچیں گے صدر آرف علوی کی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات ہوگی صدر آرف علوی پنجاب کے انتخابات کی حتمی تاریخ پر تبادلے خیال کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد تاریخ کا اعلان کریں گے الیکشن کمیشن کا پنجاب اور کیپی منتخابات کرانے کا فیصلہ تیاریاں شروع چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سدارت اجلاس مجاوزہ تاریخوں پر مشاورت دونوں صبح میں انتخابی شیڈیول چوون دن کا رکھنے پر اتفاق رمضان اور عید کو مدن اثر رکھ کر انتخابی تاریخوں پر مشاورت ہوگی صدر اور گوانر نے مشاورت کی تو الیکشن کمیشن شریک ہوگا الیکشن کمیشن کا پنجاب کی انتخابات سے متعلق آج صدر کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ آزاد کشمیر میں بلدیات انتخابات کے مراحل مکمل تحریک انصاف نے میدان مار لیا مسلم لیگ نون دوسرے اور پیپس پارٹی تیسرے نمبر پر رہی میرپور میں پی ٹی آئی کے عثمان خالد میئر راجہ نوید چیئرمن زلہ کانسل منتخب ممبر میں نون لیگ کے چودری یوسف زلہ کانسل پی ٹی آئی کے چودری الطاف بلدیہ کے چیئرمن منتخب کوٹلی میں پی ٹی آئی کے چودری عبدالغفور چیئرمن زلہ کانسل چودری تاج میئر منتخب راولہ کوٹ میں نون لیگ کے جعوید شریف میئر جے کے پی پی کے سردار نعیم چیئرمن بنے مظافر آباد میں تحریک انصاف کے امتیاز آباسی چیئرمن نون لیگ کے سکندر گلانی میئر منتخب باغ میں پی ٹی آئی کے سردار عاصف چیئرمن عبدالکجیوم بیگ میئر منتخب ہوئے بھارت میں جی ٹونٹی وزراء خاجہ اجلاس کا مشترکہ علامیہ جاری نہیں ہو سکا علامیہ میں یوکرین جنگ کا معاملہ شامل کرنے پر چین اور روس نے مخارفت کی دوسری جانب اجلاس کے موقع پر امریکی اور روسی وزراء خاجہ کی ملاقات امریکی وزراء خاجہ کا روس سے یوکرین جنگ ختم کرنے کا مطالبہ انٹینی بلنکن کا کہنا تھا کہ جب تک یوکرین کا دفاع کرنا پڑا کریں گے امریکہ میں برفانی توفان کا زور نہیں تھم سکا کیلیفورنیا میں امبجن سے نافذ کلیفورنیا میں گھر برف کے نیچے آگئے لاکھوں شہری بچلی سے محروم ٹیکسس اور اکلا ہما میں آج تیز توفان اور شدید زالہ باری کی وارننگ امریکی بیکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پوری امریکہ میں شدید موسم کی لہر ہے تقریباً ساڑھے تین کروڑ افراد توفان کی ذات میں ہیں پاکستانی محولیاتی کارکون آئشہ صدیقہ دنیا کی بارہ باثر خواتین میں شامل امریکی جریدے ٹائم میکزی نے سالانہ فہرے سیاری کر دی پاکستان، ایران، یوکرین اور دیگر ممالک کی بارہ خواتین کو ویمن آف تاہیر کا خطاب دیا گیا چوبیس سال آئشہ صدیقہ نے سولہ سال کی عمر سے محولیاتی مسئلے کو جاگر کرنا شروع کیا تھا اور ہیدر آباد میں رنگا رنگ برائیڈل شو موڈلز نے دیدہ سے ملبوسات پہن کر جلوی بکھیرے نت نئے فیشن کے بارے میں شرکہ کو اگاہی بھی فراہم کی گئے منتظمین کا کہنا تھا کہ برائیڈل شو کے ذریعے ان لڑکیوں کو موقع فراہم کیا گیا ہے جو اپنے گھروں تک محدود تھے